آخری چیز اس بات کو ہم یاد رکھیں صدقہ دینے کے بعد کبھی واپس نہ لیں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو ہے حضرت ابو حریر رضیٰ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں کہتے ہیں سلسلت اللہ حدیث صحیحہ کی روایت آپ نے فرمایا بے شک وہ آدمی جو اپنے صدقے کو واپس لیں اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کتہ سیر بھر ہو کر کھائے پیڑ بھر کر کھائے پھر کھائے کرے اور کھائے کرنے کے بعد پھر اس کھائے کو کھا لیں صدقہ دینے کے بعد واپس نہ لو صدقہ دینے کے بعد واپس نہ لو ہمارے پاس صدقہ دے کر ہیلے سے واپس لیتے ہیں ہیلے سے محلوم آپ کو صدقہ دے کر ہیلے سے واپس لیتے ہیں یہ کتے کی کھائے کرنے کے بعد کھانے صدقہ تو دور کی بات نہیں ہے ہم اپنی زکاة کو ہیلے سے واپس لیتے ہیں آپ کو محلوم زکاة ہیلے سے واپس کیسے لی جاتی ہے بتائیں تم آپ کو مثال سن لیجئے ایک نابینا دو چار نابینا کو پکڑ لیتے ایک شہر میں نابینا اندھے اس کو لاکھر بٹھا دیتے ہیں اپنے ادارے کے اندر ایک شخص آتا ہے کہ میری زکاة جو دس لاکھ ہو رہی ہے کیا کیا جائے وہ کہتے ہیں ایڈجسمنٹ ہو جائیں گا ون لاکھ کے اندر وہ زکاة کلکیویٹ کر کے نکالتا ہے دس لاکھ نابینا بیٹھا ہوتا ہے تحفہ نابینا آپ کو نابینا تحفہ لے لیتے ہیں آپ کو زکاة دی جاری ہے بولتے ہیں نابینا زکاة خبول کر لیتے ہیں دس لاکھ زکاة کس کو چلے گئی نابینا صاحب کو پھر نابینا صاحب کیا کرتے ہیں فرون زکاة لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے یہ اس میں سے نو لاکھ روپے ان کو واپس تحفہ دے دیا ما شاء اللہ زکاة کے اندر بھی کیسا نکالتے ہیں جیسا سی اے کرتے ہیں ہمارے دنیا کی معاملات میں تو ہمارے بھی کسی بیٹھے ہوئے ادھر جو تین کے معاملے میں نکالتے ہیں ہیلے ہو گیا ون لاکھ میں ٹین لاکھ کی زکاة ماشاء اللہ کیا تھا بڑا تراستہ ہے نا دس لاکھ کی زکاة ایک لاکھ دے کی ادا ہو گئی زکاة بھی ہو گئی تحفہ بھی آ گیا یہ میرے گھیوں زکاة کے وہ نابینا لیتا ہاتھ لگاتا ہے خبول کیا میں نے آپ کی زکاة پھر وہ بلتا ہے یہ تحفہ ہے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں آپ ہیلے یہاں تو نفلی صدقات کی بات ہو رہی ہے یہاں تو ہمیں فرض میں ہیلے نکالتا ہے تو بہر یال صدقات واہ یہ بھی لینے کی خسم ہوئی نا ہیلے سے لے رہے ہیں واپس نہ لے اس لیے کہ صدقہ لینا ایسا ایسے کتے نے کھانا کھایا پیٹ بھر پھر خیہ کر کے پھر وہ اس کو کھا رہا ہے عمر ابن خطاب رضی نے فرما دے صحیح مسلم کی روایت میں میں نے ایک شخص کو ایک گھوڑا دیا قیمتی گھوڑا اس نے گھوڑا گمہ دیا عمر ابن خطاب نے سوچا اب تو اس کی ملکے سے نکل گیا نا گھوڑا نکل گیا نا گمہ دیا نا اس نے انہوں نے سوچا اگر وہ گھوڑا مل جائیں گا نا تو کوئی بیچ نہیں آنا سستے داموں بیچیں گا نا اس گھوڑے کو تو میں خرید دوں گا لیکن سوچا میں اللہ کرسل سے بات تو کرلوں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ لوں آپ گر کہا اللہ کرسل سے گھوڑا میرا تھا بڑا قیمتی میں نے دے دیا تھا کسی کو صدقہ کر دیا تھا اب وہ گم گیا اب اگر وہ گھوڑا کسی کو مل جائے تو کہا سستے میں لے لوں تو کہا عمر اس گھوڑے کو واپس نہ لینا چونکہ صدقہ کر چکے تھے نا تم وہ گھوڑا اس گھوڑے کو واپس نہ لینا پھر آپ نے فرمایا ایک دھرم میں کیوں نہ دے وہ گھوڑے کو تم واپس نہ لینا کیونکہ اپنا صدقہ واپس لینے والا شخص اس کتے کی مانند ہے جو اپنی خیہ کو دوبارہ چاٹ کر کھاتا ہے کہا نہیں تم کو معلوم ہے تمہارا ہی گھوڑا ہے اب چونکہ گم گیا اب سستے میں ملیں گا نا تو کہا ایک دھرم میں ملے تو نہیں لینا صدقہ تھا نا گیا گیا صدقہ اب نے لیا جائے دے دیا دے دیا مت لینا اس لئے کہ وہ کتے کے پیڑ بھر کر کھا گے خیہ کر کے کھانے کے مانند ہے تو ان چار چیزوں سے بچے ریا کا